عوض باللہ حیمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سر بکائنات کے لئے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں اللہ کی حمد و سنہ عتیق جازب کی اس شیر کے ساتھ میں کرتے ہیں ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے تکلیوں کی حیاء سے گلشن کی بہاروں سے تکلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے لہراتی ہوئی باد سہرباد سبا سے ہر رنگ کے خرشان کے فولوں کی کبھا سے جڑیوں کے شہکنے سے تو بلبل کی نوا سے موتی کی نذاکت سے تو ہرے کی جلا سے ہر شیئے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ ویڈیو ہے یہ سنٹنس جو ہے یہ سیمپل پاسٹنس سنٹنس ہے a young man went to his spiritual teacher spiritual teacher spiritual روحانی teacher جسے ہم کہتے ہیں spiritual teacher پاسٹنس میں گیا سیمپل پاسٹنس وہ کا پاسٹنس went گیا to his teacher اور said اور کہا i have spoken very harsh and unkind word to my friend یہ present perfect tense میں سنٹنس i have spoken میں کہے چکا ہوں very harsh and unkind words دو adjective harsh and unkind یہاں پر harsh deeply adverb i hurt adjective deeply hurt اور اسے بہت سخت چوٹ محسوس ہوئی لگی ہے i am afraid مجھے ڈر ہے i have lost my friendship with him مجھے ڈر ہے کہ یہ الفاظ جو میں نے اس سے کہا اس کی وجہ سے ہم ہماری friendship جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے how can i make amends amends کا مطلب جو ہم نے گلتی کر چکے اس کو کیسے درست کیا جائے اس کی کیسے عصلا کی جائے یعنی جو میں نے الفاظ کہی چکا ہوں اور میں اس سے کیسے amends کروں میں اس کو درست کر سکتا ایسا اپنے teacher نے کہا the wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen simple past tense gave give past tense gave جیسے went آیا تھا gave dیا اس wise آدمی نے اس اقل مند شخص نے اس کے teacher نے اسے کہا کہ fresh paper sheet of blank paper and a pen and he said to the young man and write down on this paper all the harsh things you said to him وہ تمام جو تم نے اپنے دوست سے harsh words اور unkind words جو اس نے کہا کہ میں کہا ہوں تو وہ تمام کے تمام اس paper پور لکھ دے the young man ویسا ہی کیا and showed the paper to the teacher اور وہ تمام کے تمام جو اس نے کالاس پر الفاظ لکھے تے وہ سب کے سب 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 throw the beads out of this window the teacher told him the teacher told him teacher نے اسے کہ اب جاؤ پھینک دو اس کو کہاں سے the beads out of this window انشارہ کرے گا جاؤ اس window کے پاس جاؤ اس کو پھینک دو that was easily done اور بہت آسانی سے پھینک دیا that was easily done آسانی سے یہ ہو گیا it was a wind day it was a wind it was a windy day it was a windy day یعنی وہ ہوا والا دندہ ہوا چل رہی تھی and the teeny beads were scattered far and wide even as the young man washed اور جیسے ہی the teeny beads اس نے پھیکا and the teeny beads were scattered far and wide far and wide فریزے تھے یعنی پورے چار اترہ بکھر گیا وہ جیسے اس نے پھیکا تو پورے بکھر یعنی بکھر جانے چار اترہ بکھر گیا even as the young man washed اور وہ دیکھتا کا دیکھتا اس سے رہ گیا now go out into the street and collect as many beads of the paper as you can the teacher ordered him teacher نے اسے ordered کیا کیا کہا کہ now go out اب تم باہر چلے جاؤ خیر کیکے and collect اور جمع کرو as many beads of the paper as you can یعنی جتنے پیپر تم اٹکڑے جو تم نے پھیکے تھے جمع کر سکتے جمع کرنے کی کوشش کرو the young man was taken aback taken aback یہ فریز ہے taken aback taken aback کا مطلب ہوتا ہے ششدر رہ جانا یعنی بہت زیادہ وہ حق کا بھک کر رہ گیا پریشان ہو گیا astonished surprised ششدر صریح کر رہ گیا وہ لگا کہ یہ پیپر میں نے پھیک دیا ہو بھی چل رہی ہے میں اسے کیسے جمع کر سکتا ہوں بہت بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گا ایسا اس نے کہا it will be difficult indeed but do give it a try the teacher suggested teacher نے اسے مشورہ کیا کیا کہا کہ جاؤ تم اس کو but do give it a try کوشش کرو it will be difficult بہت شاہر کہ تمہیں لے difficult ہوں گا لیکن تم اس کو کوشش کرو teacher نے اسے suggest کیا the young man went out وہ بہار چلا گیا simple past days he returned half an hour later وہ آدھر گھنٹے کے بعد نے واپس آیا exhausted تھکا ماندہ he had not been able to get a horse of a single torn beat from the paper he had torn up just a while earlier ابھی ابھی جس نے اس نے پھاڑ کے پھیکا تھا just a while earlier ابھی ابھی کچھ دیر پھلے جس نے پھاڑ کے پھیکا کہا تھا he had not been able to get a hold of a single torn beat ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی پکڑ نہیں سکا ٹھیک ہے یعنی نہیں لاسکا from the paper he had torn up just a while earlier this is what happens with the spoken words the teacher said to him تو teacher نے سے کہا ایسے ہی جیسے ابھی پیپر ساتھ میں ہو ہوا ایسے ہی جو بولے ہوئے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی بلکل اسی طرح کا حال ہوتا ہے once you have spoken the words aloud جی ایک بار تم زور سے یہ الفاظ بول دیتے ہو once ایک بار تم یہ الفاظ کسی کو زور سے بول دیتے ہو it is very difficult to take them back تو انہیں واپس لینا بہت دا کٹھین ہو جاتا ہے therefore learn to think before you speak in anger اسی لیے therefore learn to think گور کرنا سیکھو سوچنا سیکھو before you speak in anger یعنی گستے میں اگر ہم کو کسی بولنا ہے اس لیے بولنے سے پہلے ہم نے سوچنا چاہیے ٹھیک کسی کو گستے میں ہم نے خارش ورڈ نہیں کہنا چاہیے لیکن بولنا آسان ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ